مدینہ کا ایک یہودی تاجر تھا ملک شام بغداد سالوں سالوں نے تجارت میں رہتا تھا لوگ بولے بھئی تو اتنا کماتا ہے اتنا کماتا ہے کیا تیری بیوی بچے نہیں ہے جب دیکھو جب سفر میں ہی رہتا ہے تجارت میں لگا رہتا ہے ہے یا نہیں کوئی بھی کھانے والا اتنا کمارا ہے تو کس کے لئے وہ یہی نہیں بولتا ہے ہاں ہے نا بولے پھر ان کا کھانا پیلا کون ذمہ دار ہے کیا کہتا ہے وہ یہودی ارے اپنے تو اپنے اغیار کو بھی ہم پہ ناز تھا میرے دوست وہ کہتا ہے لوگوں سنو میری بیوی بھی ہے میرے بچے بھی ہیں مگر میں اپنے بیوی بچوں کو اس خورم میں چھوڑ کر آیا ہوں اس خورم کا اس دین کا ان کے دین اور مذہب کے ماننے والوں کا یہ عمل ہے کہ وہ جب تک پڑوسی کو نہیں کھلاتے خود نہیں کھاتے اس لئے میں ان کے لئے ان کے سارے معاملات سے بری رہتا ہوں مطمئن رہتا ہوں اور آج ہمارا ایسا ہے پڑوسی کو ٹلوٹنے بیٹھے مطمئن رہم موسیقی